اسلام علیکم بیورز آپ دیکھیں ورلڈ آف نالچ آئیے ان کے او تو نگران وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی نے جو پریس کنفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کیونکہ سموک کی جو بڑتی صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو محسن نکوی نے فیصلہ کی ہے وہ کیا فیصلہ کی ہے اسے میں آپ کو اگاہ کرنے چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر سموک جو وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے تو محسن نکوی نے جو تازہ ترین ایک پریس کنفرنس کی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ چار روز کے لیے جو ہے وہ تعلیم ادارے اور دفاتر باندھ رہیں گے لیکن اب اس حوالے سے کیا انہوں نے کلریفیکیشن کی ہے تو وہ اس ویڈیو کو تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اگر آپ میرے اس چینل والڈ آف نالچ آئیے ان کے اوپے نئے ہے اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کہ ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کہ جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپڈیٹز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں جی ویورز اب سنیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کہہ رہا ہے اور دیکھئے ویڈیو بریف کیا ہے سارے لوگوں کو تو نو نومبر کی اورڈی ایک چھٹی پورے پاکستان میں اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے تو ہم اسی فرمولے کے تحت اس طرح ہم نے ایک دفعہ ایڈوانٹیج پہلے لیا تھا آنکھوں کے وقت میں جب آشوہ بے چشم والی بیماری پہلی تھی ہم دس نومبر کو بھی پورے پنجاب میں دفاتر کی اور سکولوں کی چھٹی ہم آج نوٹفائی کر دیں گے سیٹیڈے سنڈے اورڈی چھٹی ہوتی ہے جہاں پہ سکول میں سیٹیڈے کو چھٹی نہیں ہوتی وہاں پہ ہم سیٹیڈے کو بھی چھٹی کر رہے ہیں دفاتر زیادہ تر سیٹیڈے کو بند ہیں اور وہ یہ سب ریکمینڈیشن ہم نے محلیاتی امرجنسی نافذ کر رہے ہیں